کی ماں کو اس طرح کسی نے نہیں لوٹا جس طرح سے شریف پیملی نے لوٹا ہے چھول اور ڈاکو اور مفرور اور سزا یافتہ نے اگر اس ملک پر حکمرانی کرنی ہے تو پھر اللہ حافظ ہے اس ملک کا بھی توٹ فیضلہ کر گیا کہ یہ اس کا ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ نہیں ہوگا اس کا پرانے مقدمات پر پرانے واقعات پر پرانے حالات پر یا پرانا جو بیٹ چکا اس پر اطلاق نہیں ہوگا سو یہ سپریم پورٹ اس کی وضاحت کر چکی ہے اس کا ان کو پھر بھی نواز شریف صاحب کو فائدہ نہیں ہوگا دوسروں کو تو شاید فائدہ ہو ان کو فائدہ نہیں ہو خوصہ صاحب بتائیے گا کہ آپ بہت بڑے دعوے کر چکے کہ نواز شریف پاکستان نہیں آئے گا ٹکٹ کینسل ہو جائے گی ہر بار کہتے ہیں ابھی بھی آپ نے اتنے بڑے دعوے پر قائم ہے ہاں قائم ہوں بالکل قائم ہوں آپ نے سمتوں لیا ہے میں نے تو قرض کیا ہے کہ ابھی وہ کثری خط جس طرح اوپر سے نازل ہوگا ابھی کوئی چیز ایسی ہو جائے گی نازل کے پلیٹ لٹ جو ہے وہ کم ہو جائیں گے کونسی ایسی مشکل بات ہے یہاں سے پلیٹ لٹ کو کم کروانا یا بڑھانا یا اس طرح کی رپورٹس جو ہے کرنا اور ما شاء اللہ ہمیں بے وقوب بنانا تو بہت ہی آسان ہے پاکستان کے عوام اتنے معصوم ہیں اتنے معصوم ہیں ان کو تو کسی طریقے سے بھی آپ کچھ کہہ کے بھی گمراہ کر سکتے ہیں اور یہ گمراہ کرنے کے ما شاء اللہ ماسٹر ہیں اور ایسی ایسی افعائیں اڑاتے ہیں انڈسٹری کھولی ہوئی ہے فیکٹری کھولی ہوئی ہے اور پھر ما شاء اللہ پورے کا پورا آپ کا میڈیا اس طرح سے ان کو دکھاتا ہے جیسے یہ پاپا ہے روم بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں اور یہ پرجہ کو حکم دیتے ہیں آپ دیکھیں یہ ایسے کرتے ہیں بیانیہ دیتے ہیں تو اگر اس قسم کے آپ بیانیہ دے ہوگئے تو میری جو بساری مظلوم عوام ہیں جو اس قسمہ پرسی کے عالم میں ہیں جس کا دو جینہ حرام کر دیا ہے جس کو لوٹ کر ہمیشہ دھٹی ماں کو اس طرح کسی نے نہیں لوٹا جس طرح سے شریف فیملی نے لوٹا ہے آپ ذرا دیکھئے گا پارک لینڈ میں دنیا کے امیر سرین یہ گھے پر رہ رہے ہیں دنیا کا یہ اب بھی کہتے ہیں چارٹر فلائٹ کرتے آئیں گے یہ ماشاءاللہ پوری کی پورا ٹبر خاندان وہاں جا کر جو ہے مہینے سے بیٹھا ہوا ہے ساری کی ساری پارٹی جو ہے ماشاءاللہ امیر ترین ہوٹلوں میں رہ رہی ہے اوہ بھائی ان کو کیا پری پڑی کیا عوام بیچاری کا یہ حال بھی جانے کہ یہ کس طرح سے زندہ ہیں سانس کیسے لے رہے ہیں اس ملک میں اور زندہ کیسے ہیں اس ملک میں نواز شریف صاحب کو پاکستانی ہائی کمیسنر نے پروٹوکول دیا ہے اور دوسرا فلسطین پر نواز شریف نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی پہلی بات پروٹوکل کی اس سے زیادہ شرمناک بات نہیں ہو سکتی ہے یہ جرم ہے جرم ہے آپ دیکھیں کہ دو سو سولہ تازی رات پاکستان ایک مفرور سزا یافتہ مفرور سزا یافتہ کو پناہ دینا یا اس کو جو ہے ریسیب کرنا یہ جرم ہے تازی رات پاکستان میں اوہ بھائی جہاں آپ نے اتنے قانونوں کو ٹیس نیس پھیری وہاں اس کو بھی آپ ترمیم کر دینا تھا کیونکہ اگر عام آدمی پاکستانی یہاں کسی مفرور ملزم کو کرتا ہے تو آپ اسے تو اندر کر دیتے ہو دو سو سولہ میں کہ آپ نے پناہ دی ہے اس مجرم کو جو سزا یافتہ بھی ہے جس کے خلاف پرپچول مسلسل وارنٹ نکلے ہوئے ہیں عدالتی وارنٹ نکلے ہوئے ہیں لیکن ان کا تو آپ ایسے دکھا رہے ہو اور کہ امبیسیڈر ہمارا گیا ہے امبیسیڈر اسے سی اوف کرنے گیا ہے اوہ بھائی شرم آنی چاہیے اسی سے مطلب مقصود یہ تھا بتانا کہ حکومت ہماری ہے اس کا بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ تسلسل ہے پی ڈی ایم کی حکومت کا ان کے چار پانچ وزیر جو ہیں پی ڈی ایم یہ نواز شریف کے شریف برادران کے فواد احمد فواد سے لے گیا چیمہ سے لے گیا ڈاکٹر صاحب سے لے کر یہ بتانا تھا امبیسیڈر کا وہاں آنا کہ ابھی بھی یہ حکومت ہی نہیں کی ہے تو ان چیزوں سے عوام کو گمراہ آپ نہیں کر سکتے اس بہیمانی اور بد دیانتی سے جس طرح یہ حکومت چلائی جا رہی ہے جس طرح سے پری پول ریگنگ آپ کر رہے ہو جس طرح سے آپ نے عوام کے اوپر جو ہے ایک سنامی گوش ڈال دیا ہے مہنگائی کا اور تمام تر افراد ذر کا اور ہر چیز کا یہ نواز شریف پاپا روم کے آنے سے کوئی پرک نہیں پڑے گا آ کر ذرا دیکھیں جو شہباز شریف کے ساتھ ہوا ہے جو مریم کے ساتھ ہوا ہے لوگوں نے چھٹے مارے گاڑیوں کو اور چور چور کے نعرے مارے ہیں آ کر ذرا یہ بھی دیکھ لیں کریں یہ الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن بھی ان کی باندی اور لونڈی بنی ہوئی ہے کیوں نہیں اعلان کرتے الیکشن کا کریں نبے دن کہاں گئے میں سپریم کورٹ سے بھی بنتی کرتا ہوں خدا رہا فائز عیسیٰ صاحب بہت دبنگ ہیں آئیں اور آئین کو مسلم کریں آئین کو پرعملداری یقینی بنائیں نبے دن کے اندر الیکشنز کرائیں کیر ٹیکر کو چیر ٹیکر نہ بنائیں اور کیر ٹیکر کو نواز شریف کی جو ہے ایک غلام حکومت نہ بنا کے تصبر دیں گے اگر امبیسیڈر اس کو جو ہے سی آف کرنے جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے انہی کی غلامی میں ابھی تک وہ شریف برادرانی حکومت کر رہے ہیں اس ملک کے اوپر اور چول اور ڈاکو اور مفرور اور سزا یافتہ نے اگر اس ملک پر حکمرانی کرنی ہے تو پھر اللہ حافظ ہے اس ملک کا بھی اور اللہ تعالی